جوید حاشمی کا کہنا تھا کہ جمعی پنجاب میں نئے صبح کے قیام کا بہترین وقت ہے اور اسے آئینہ تخابات سے قبل وجود میں آ جانا چاہیے مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے سابق عنوان نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے نواز شریف کی سیاست پر کوئی فرق نہیں پڑا ان کا کہنا تھا کہ اگر سیاست دانوں کو قتل بھی کر دیا جائے تو وہ تب بھی زندہ رہتے ہیں آئین کے آرٹیکل باسٹ ون ایف کی مخالفت کرتے ہو انہوں نے کہا کہ ایسے فیصلے سپریم کورٹ کو متنازع بنا دیں گے کیونکہ ہر عام و خاص اس فیصلے کو غلط قرار دے رہا ہے جس کی وجہ سے عدالت عظمہ کا وقار بڑھنے کی بجائے مزید کم ہو گیا ہے نئے صبح کے حوالے سے بات کرتے ہو جوید حاشمی کا کہنا تھا کہ اس وقت قومی اسمبلی کے سیشنز جاری ہیں اور اس دوران ملک کی تین بڑی جماعتوں کو جو نئے صبح کے حامی ہیں ایک مساودہ قومی اسمبلی میں لانا چاہیے جوید حاشمی کے مطابق نئے صبح کا مسئلہ اب حل نہیں ہوگا اور پانچویں صبح کو بننا ہوگا اور یہ چند دنوں میں بھی ممکن ہے انہوں نے خبردار کیا کہ اگر نمی پنجاب میں صبح قیام عمل میں نہیں آیا تو پھر تحریک کا آغاز کیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں سیاسی جماعتوں کی جانب سے نئے صبح کے قیام کے معاملے میں نمی پنجاب کے لوگوں کو بے وقوب بنایا گیا جوید حاشمی نے کہا کہ نئے صبح کے قیام کے سلسلے میں بات چیت کے لیے میں پاکستان تحریک انصاف کے انما جوید حاشمی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گلانی گھر جاؤں گا اور وہ میری حمایات کریں گے ان کا کہنا تھا کہ اگر انہیں مدو کیا گیا تو وہ جوید پنجاب صبح محاس کے ساتھ کھڑے ہوں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ تاثر سامنے آ رہا ہے کہ اس عمل کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے تو اس سے یہ تاثر ثابت ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اچھے کام بھی کرتی ہے سپریم کورٹ کے آرٹیکل باسٹ ون ایف سے متعلق نہ اہلی کی مدد کا فیصلے پر بینچ کروکن جسٹس شیخ عظمت سعید نے اضافی نوٹ میں کہا ہے کہ حتمی فیصلے سے اتفاق کرتا ہوں مگر اس کی وجہ سے مکمل اتفاق نہیں کرتا اور ٹانی جنرل کا موقع درست تھا کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ کو تیع کرنا چاہیے گزشتہ روز جسٹس عظمت سعید نے لکھا کہ حتمی فیصلے سے اتفاق کرتا ہوں مگر اس کی وجہ سے مکمل اتفاق نہیں کرتا آرٹیکل باسٹ ون ایف کی بنیاد ہماری اسلامی اقدار ہیں ایسی شکوں کی تشریح انتہائی محتاط انداز میں کرنی چاہیے اور ٹانی جنرل کا موقع درست تھا کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ کو تیع کرنا چاہیے عدالت بار بار کہا چکی ہے کہ آرٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت نا اہلی دائمی ہوگی جب تک عدالتی فیصلہ موجود رہے گا نا اہلی بھی رہے گی عدالتی ڈکلوریشن کی موجودگی تک متلکہ شخص نا اہل رہے گا جسٹس عظمت سید نے لکھا کہ آرٹیکل تریسٹ میں نہ اہلی کی مدد ختم کرنے کی شک باسٹ ون ایف میں نہیں عدالت آرٹیکل باسٹ ون ایف میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی ان کا کہنا تھا کہ آئین سازوں نے جانتے بوچھتے باسٹ ون ایف میں نہ اہلی کی مدد کا تعیون نہیں کیا سپریم کورٹ آئین میں نہ کمی اور نہ اضافہ کر سکتی ہے جسٹس عظمت سید کا مزید کہنا تھا کہ کچھ لکھلا نے یہ دلیل دی کہ باسٹ ون ایف انتہائی سخت ہے یہ دلیل پارلیمنٹ کے ایوان میں تو دی جا سکتی ہے عدالت میں نہیں ہم آئین کی تشریح کر سکتے ہیں اس میں ترمیم نہیں جسٹس عظمت سید نے یہ بھی کہا کہ جنہوں نے یہ دلیل دی وہ یا تو پارلیمنٹیرین رہے یا ترمیم کے وقت ایوان کا حصہ تھے پولیس کی جانب سے جمع کرائی گئی ریپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ زندہ جلائے جانے والی بچی کے ساتھ زیادتی نہیں کی گئی تھی ریپورٹ میں پولیس کا کہنا تھا کہ بظاہر اکٹھے کردہ شواہد سے لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا جانا ثابت نہیں ہوا ان کا کہنا تھا کہ تفتیشی ٹیم اور لیبارٹری تجزیہ نے بھی زیادتی نہ ہونے کی توسیق کی ہے ریپورٹ میں پولیس حکام نے سپریم کورٹ کو حتمی نتیجے تک پہنچنے کے لیے تمام اقدامات کیے جانے کی یقین دہانی کرائی انہوں نے کہا کہ ریپورٹ کو تیار کرنے کے لیے تقریباً بیس کے قریب افراد کے بیانات کلم بند کیے گئے ہیں اور ملزم کی گرفتاری کے لیے ہر زاویے سے تفتیش کی جائے گی آٹھ اپریل کو نور فاطمہ اپنے گھر سے ٹوفیاں لینے کے لیے نکلی تھی لیکن واپس نہیں آئی تھی گھر والوں کی جانب سے بچی کی گمشدگی پر اس کی تلاش کا آغاز کیا گیا تو دو سے تین گھنٹے کے بعد گھر کے قریب سے بچی جھلسی ہوئی اور بہوشی کی حالت میں ملی جسے طبیعی امداد کے لیے فوری طور پر تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال لے جایا گیا تاہم اسی سے نوے فیصد جسم جھلس جانے کے باعث بچی کو تشویش ناکھارت میں جناہ ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جانبہ حق ہو گئی پولیس کی جانب سے قتل کی دفعات کے تحت واقعہ کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے لیکن اس میں ریپ کی دفعات کو شامل نہیں کیا گیا مبینہ طور پر ریپ کے بعد زندہ جلائی گئی بچی کے والدین کا کہنا تھا کہ ان کی آٹھ سالہ ننی کلی نور فاطمہ کا کیا قصور تھا اسے کیوں اس درندگی کا نشانہ بنایا گیا ہماری چیف جسٹس وزیراعظم اور وزیراعلا پنجاب سے اپیل ہے کہ وہ ہمیں انصاف فراہم کریں اور ملزمان کو قرار واقعی سزا دیں اس واقعے پر وزیراعلا پنجاب شہباز شریف کی جانب سے نوٹس لیا گیا تھا ملزمان کی جلد گرفتاری کے لیے احکامات بھی دیئے گئے تھے اس لرزہ خیز واقعے کے بعد علاقے کے تعلیمی ادارے کاروباری مراکل سمیت بار ایسوسییشن نے مکمل شیٹر ڈاؤن ہرتال کی تھی اور متاثرہ خاندان کے لیے انصاف کی اپیل کی تھی بعد ازاں بارہ اپریل کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے نور فاطمہ کے زندہ جلائے جانے کے واقعے کا از خود نوٹس لیتے ہوئے انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس کیپٹن ریٹائر آریف نواز خان کو ہدایت کی کہ وہ اس واقعے سے متعلق چوبیس گھنٹوں میں اپنی ریپورٹ پیش کریں جسٹس فیصل عرب اور جسٹس سجاد علی شاہ پر مشتمل دو رکنی بینج اس نے سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں سندھ میں صاف پانی کی فراہمی اور نکاسی آب کے معاملے پر سماعت کی سماعت کے دوران عدالت نے استفسار کیا کہ بارشوں کا موسم شروع ہونے والا ہے نالوں کی صفائی کب مکمل کریں گے جس پر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ وارٹر کمیشن کے حکم پر نالوں کی صفائی زمیت دیگر اقدامات شروع ہو گئے ہیں جسٹس فیصل عرب نے ریمارکس دیئے کہ یہی شرمندگی کی بات ہے کہ کام اب شروع ہوا ہے یہ کام آپ کو خود کرنا چاہیے تھا عدالت کو بتایا گیا کہ شہر میں تیس بڑے اور پانچ سو چھوٹے نالے ہیں جن کی صفائی کے لیے خاصا وقت درکار ہوگا چار بڑے نالوں کی صفائی کا کام شروع کر دیا گیا ہے جسٹس سجاد علی شاہ نے ریمارکس دیئے کہ نالوں کی جلد صفائی نہ ہوئی تو بارشوں میں شہریوں کو بگتنا پڑے گا سپریم کورٹ نے بارش سے پہلے نالوں کی صفائی مکمل کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت پانچ مئی تک ملتوی کر دی چیر جسٹس میاں ساکب نصار نے مل بھر کے وفاقی اور صبائی محکموں سے لگدری گاڑیوں کے استعمال کی ریپورٹ طلب کر لی سپریم کورٹ لاہور جسٹری میں ریلوے میں ساٹھ ارب روپے خسارے کے افقود روٹس کیس کی سماعت ہوئی وزیر علیہ خواجہ ساد رفیق کی بریفنگ کے دوران چیر جسٹس نے لگدری گاڑیوں کے استعمال کا روٹس لیا چیر جسٹس نے اتفصار کیا کہ بتایا جائے کہ کتنے وفاقی بودھرہ اور سرکاری افسران اپنی حصیت سے زیادہ پورتائج گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں سپریم کورٹ نے تمام صبحوں کے کابینہ سیٹریز اور وفاقی سیٹریز کو ریپورٹ جمع کروانے کا حکم دیا عدالت نے تمام صبحوں کے ہائی کورٹ کے چیر جسٹس کے ذریعے استعمال لگدری گاڑیوں کی بھی ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ تمام ہائی کورٹس کے اسٹرار پندہ دنوں میں ریپورٹ جمع کروائیں چیر جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ملک میں صحت اور تعلیم کی خراب صورتحال ہے لیکن افسران لگدری گاڑیاں انجوائے کر رہے ہیں چیر جسٹس اف پاکستان جسٹس ساکب نصار نے سانیہ مرڈل ٹاؤن لاہور کے متاثرین کو انصاف کی فرامی میں تاخیر کا از خود نوٹس لیا سپریم کورٹ لاہور ایڈسٹری میں چیر جسٹس اف پاکستان کی سربراہی میں دو رکنی بینٹ نے سانیہ مرڈل ٹاؤن از خود نوٹس کیس کی سماعت کی سماعت کے آغاز پر پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے سانیہ مرڈل ٹاؤن کے دونوں مقدمات اور استغاثہ کا ریکارڈ عدالت میں پیش کیا چیر جسٹس نے پروسیکیوٹر جنرل نیب سے استفسار کیا کہ کیا نواز شریف سمیت سیاسی شخصیات کی تلبیر سے متعلق کوئی حکم ای ٹی سی میں ہے پروسیکیوٹر جنرل نے بتایا کہ ان کے خلاف شواہد نہ ہونے پر تلبیر کے نوٹسز جاری نہیں ہوئے دوانے سماعت سپریم کورٹ نے سانیہ مرڈل ٹاؤن کیس کی سماعت کرنے والے ان سعدادہ دشتگردی عدیات کے جج اجاز ایوان کی چھوٹی منسوق کرتے ہوئے انہیں روزانہ کی بنات پر سماعت کا حکم دیا عدالت نے سانیہ مرڈل ٹاؤن سے متعلق ہائی کورٹ میں زیر التوہ مقدمہ دو ہفتوں میں نپٹانے اور جسٹس باکر نشفی رپورٹ عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنانے کا حکم دیا اس موقع پر چیر جسٹس نے ریمارکس دیا کہ معورہ قانون کوئی اقدام نہیں کریں گے میر جیجز کی عدد نہ کرنے والا کسی ریایت کا مستحق نہیں سترہ جون دو ہزار چودہ کو لاہور کے علاقے مرڈل ٹاؤن میں پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاٹر تحرل قادری کی رہنشگاہ کے سامنے قائن تجاوزات کو ختم کرنے کے لیے پولیس کی جانب سے آپریشن کیا گیا پاکستان عوامی تحریک کے کارکنوں کی مضہمت اور پولیس آپریشن کے نتیجے میں چودہ افراد جہاں باہک ہوئے جس میں خواتین بھی شامل تھیں جبکہ پولیس کی فارنگ سے دجنوں افراد بھی زخمی ہوئے پنجاب حکومت کے جنب سے واقعی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی بنائی گئی جس کی رپورٹ بھی مندر ایام پر آ چکی ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس میاں ساکیب نصار کی سربراہی میں بینگ نے سپریم کورٹ لاہور ایڈسٹری میں ریلوے میں ساٹھ عرب روپے خسارے کے اسخون انڈس کیس کی سماعت کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ خواجہ سعاد رفیق صاحب روسترم پر آئیں اور لوہے کے چنے بھی ساتھ لے کر آئیں جس پر خواجہ سعاد رفیق نے کہا کہ آپ ہمارے بھی چیف جسٹس ہیں یہ بیان آپ کے لیے نہیں تھا سیاسی مخالفین کے لیے تھا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ وہ وقت چلا گیا جب عدالتوں کی کوئی عزت نہیں کرتا تھا ہم ابھی آپ کی ساری تقریروں کا ریکارڈ مگواتے ہیں اور خسارے کا بھی بتائیں ابھی تک ریلوے میں کتنا خسارہ ہوا ہے جب تک عدالت نہیں کہے گی آپ چپ رہیں گے جب تک ہم کہیں گے آپ یہیں کھڑے رہیں گے بولنے کی استعداد مسترد ہونے پر خواجہ سعاد رفیق نے کہا کہ اگر مجھے نہیں سننا تو پھر میں چلا جاتا ہوں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ آپ جس نیت سے آئے ہیں وہ ہم جانتے ہیں آپ چلے جائیں ہم تو انہیں ادایت کی کاروائی کریں گے چیف جسٹس پاکستان نے سعاد رفیق سے استفسار کیا کہ آپ کے دور میں کئی حاصلے ہوئے فوجی ٹرین حاصلے میں کتنے افراج شہید ہوئے خواجہ سعاد رفیق نے بتایا کہ سترہ فوجی شہید ہوئے جو ڈرائیور کی تیذ رفتاری کے باعث پیش آیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ آپ نے بھی سائر ذمہ داری ڈرائیور پر ڈال دی ہے سماپ کے دوران چیف جسٹس اور خواجہ سعاد رفیق کے درمیان انتہائی تک جملوں کا تباطلہ ہوا خواجہ سعاد رفیق نے کہا کہ میں صحیح تقریر کرنے نہیں آیا کارکردگی دکھانے آیا ہوں ہم نے آپ سے شاباش لے کر جانی ہے ہم نے میرٹ پر ڈی جی لیگل کو ریلوے میں تائینات کیا چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو صحیح تقریر کی اجازت بھی کوئی نہیں دے گا اگر آپ اچھا کام کریں گے تو شاباش بھی دیں گے اگر آپ کسی عام آدمی کو ڈی جی لیگل لگاتے تو سمجھتا کہ میرٹ پر تائیناتی کی گئی ہے چند دن پہلے آپ جہاں گئے تھے وہاں آپ جانتے ہیں کہ آپ کی باڈی لینگویج کیا تھی خواجہ ساد رفیق نے چیف جسٹس کے استفسار پر بتایا کہ میں اشتداری اور شہرداری ہے وہاں میں چائے پینے گیا تھا اور اپنے اشتداروں کے پاس چائے پینا جانا میرا حق ہے جس پر چیف جسٹس نے ریمارکٹ دیئے کہ چپ ہو جائیں تو بہتر ہے ورنہ سب کو پتا چل جائے گا کہ آپ کہاں گئے تھے مجھے پتا ہے کہ آپ کون سی چائے پینے گئے تھے اور کیا سفارش کروانے گئے تھے میں جہاد کر رہا ہوں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا جتنے مرضی بڑے چہریں لے آئیں بات صرف میرٹ کی سنوں گا سیاسی باتیں چھوڑیں آپ ویلوے کی کرکردی پر آئیں ورنہ آپ کو برہراز توہین عدالت کا نوٹس دوں گا وزیر الوے نے کہا کہ مجھے آپ کے اس کمنٹ سے دلی افسوس ہوا آپ ہمارے چیف جسٹس ہیں آپ کو مجھے بولنے کا موقع دینا چاہیے میں خواجہ رفیق شہید کا بیٹا ہوں اور اپنے والد کی را پر چل رہا ہوں چیف جسٹس نے کہا کہ میں خواجہ رفیق شہید کی بہت عزت کرتا ہوں اور ان کے ساتھ مل کر جہاد بھی کیا مجھے پتا ہے آپ اپنے والد کی را پر کتنا چل رہے ہیں کاج خواجہ رفیق شہید کی اولاد ایک فیصد ان کی را پر چلی ہوتی خواجہ ساد رفیق نے کہا کہ ہم اسی را پر ہیں میں نے عزیہ بحال کرنے کے لیے جیل کاٹی ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے ہو سکتا ہے کہ آپ کو دوبارہ جیل جانا پڑے جس پر ساد رفیق نے کہا کوئی بات نہیں میں پہلے بھی بارہ مرتبہ جیل کاٹ چکا ہوں سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ساد رفیق نے کہا کہ میں نے ہمیشہ ملک میں عاملیتوں کا سامنہ کیا زیور حق کے ساتھیوں میں شامل نہیں پورے پانچ سار ریلوے کے لیے پورے دل و جان سے کام کیا لیکن آج بہت بدل اور دل گرفتا ہوں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا پھر کسی بات پر پکڑا جاؤں گا پوری نیک نیتی سے عدالت میں آئے اور ریلوے پر بات کرنا چاہتے تھے جب ریلوے کا محکمہ ملا تو عدارہ 18 ارب کماتا تھا تو پچاس ارب کا خسارہ تھا اب صورتحال مختلف ہے ہم نے کوئی چانٹیاں نہیں کی ٹرینے بند نہیں کی اب کوئی ریلوے کی نشکاری کی بات نہیں کرتا ریلوے کے عدارہ اب مستحقم ہو رہا ہے لیکن ایسے ٹھیک ہونے میں دس سے بارہ سال لگیں گے خواجہ سعاد رفی نے گزشتہ برس ایک تقریب کے دوران خطاب میں کہا تھا کہ ہم لوئے کے چنے ہیں جو ہمیں چبانے کوشش کرے گا اس کے دان ٹوٹ جائیں گے جلال پور پیروالہ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ گزشتہ حکومتیں کام شروع کرتی تھیں تو مکمل نہیں کرتی تھی نون لیگ کی حکومت منصوبے شروع بھی کرتی ہے اور مکمل بھی کرتی ہے مسلم لیگ نون نے گزشتہ حکومتوں کے منصوبے بھی مکمل کیے ہیں لوگ خیبر پختونخواہ میں عمران خان اور سندھ میں آصف زرداری کا کام دیکھ لیں اور پنجاب میں شہباز شریف کا کام دیکھ لیں فرق سب کو نظر آتا ہے نئے صوبوں کی تشکیل سے متعلق شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ الیکشن سے چند ماہ پہلے پریس کانفرنس کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے وفاداریاں بدلنے کا زمانہ چلا گیا ہے پارٹی چھوڑنے والوں کو جولائی میں پتا چل جائے گا کہ عوام کیا سوچتے ہیں مسلم لیگ نون نے پنجاب اسمبلی سے بہاولپور اور جنوبی پنجاب کے لیے قرارداد منظور کرائی آئین میں ترمیم کوئی ایک جماعت نہیں کر سکتی آئین میں ترمیم تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے ہوتی ہے نئے صوبے بھی اتفاق رائے سے بنانے ہیں اس کا فیصلہ کوئی ایک جماعت نہیں کر سکتی نئے صوبے بھی اتفاق رائے سے بنانے ہیں اور اس کا فیصلہ کوئی ایک جماعت نہیں کر سکتی اور نہ ہی کرنا چاہیے لوگ ہزارہ اور جنوبی خیبر پختونخواہ صوبے کی بھی بات کرتے ہیں صوبوں کے بارے میں سیاسی جماعتیں اتفاق رائے سے فیصلہ کریں گی تمام سیاسی جماعتیں بیٹھیں مذاکرات کریں اور ایک فیصلہ کریں وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان صرف جمہوریت اور عوام کے فیصلے پر چلے گا سیاست کے فیصلے جلائی میں پولنگ اسٹیشنز پر ہوں گے سیاست کے فیصلے عدالتوں سے ہونا اچھی روایت نہیں گزشتہ روز عدالت سے نواز شریف کی تاہیات نہ اہلی کا فیصلہ آیا ہمیں نواز شریف کی زندگی بھر نہ اہلی کا فیصلہ بھی قبول ہے جلائی میں نواز شریف کے حق میں فیصلہ آ جائے گا اور ہمیں نواز شریف کی زندگی بھی قبول ہے جو ہمیں نواز شریف کی زندگی بھی قبول ہے ہمس اپ تیوی